آئیس کے جتنے بھی یوزر ہیں ان سب کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آئیس کا جو ہے ویڈراوال آپ لے سکتے ہو جن دوستوں نے سٹیکنگ پہ لگایا تھا وہ انسٹیک بھی کر سکتے ہیں اور جن دوستوں کو ٹوکن ریسیب نہیں ہوئے وہ ریسیب بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ نے اوکی ایکس ایکسچینج یا والیڈ کے ایڈریس دیا تھا اس کو بھی چینج کر لیں ٹھیک ہے ٹرسٹ والیڈ یا میٹا ماسک کا لگانا ہے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا سٹیپ ون کے اندر اس کی ایپ کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو انسٹیک کرنا ہے اس کی بھی میں اسی ڈیٹیل اسی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے میس نہیں کرنا کیونکہ آپ کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے سٹیپ ٹو کے اندر اس کی کی وائس ہی آپ نے چیک کا لینے ہے کہ آپ کی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سٹیپ ٹری کے اندر ہم جو ہے اس کا ایڈریس ایکس ایکسچینج کا جو ہے وہ چینج کر کے ہم تراسٹ والیٹ یا میٹا ماسک کا لگائیں گے اور اس کے سٹیپ فور کے اندر ہم اس کا ویڈرابل کیسے رسیب کر سکتے ہیں وہ بھی میں جو ہے آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا اور یہاں پر جو ہے آپ کو آپشن ملتا ہے اچیو منٹ کا ٹھیک ہے یہاں پر یہ اپنے کمپلیٹ لازمی کر لینی ہے اپنا یوزر نیم مائننگ سٹارٹ کرنی ہے پروفائل پیکچر لگانی ہے ٹویٹر اور ٹیلیگرام ان کا جوئن کر کے ان کا یوزر نیم دینا ہے اور پانچ ریفر آپ نے ماست کرنی ہے یہاں پر لیول ون کے اندر اچھا کچھ دوست دی ہیں نا ایک ہی موبیل کے اندر ریفر بنا بنا کے نا یہاں پر اپنی ارننگ جو ہے وہ بوسٹ کر رہے ہیں تو ان کو ویڈرابل بلکل بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ آپ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں کہ اگر آپ ایک موبیل پہ دو چار یا پانچ اکونٹ بناتے ہیں یا اس سے زیادہ بناتے ہیں تو آپ کو آئیس کی جو ہے وہ بلکل بھی ارننگ رسیب نہیں ہوگی الٹا آپ کا اکونٹ جو ہے وہ بین ہو جائے گا تو آپ نے یہ والا کام نہیں کرنا کیونکہ آئیس جو ہے ریل جو ورک کر رہے ہیں اور ریل جو ہے ریفر لارے ہیں ان کے اوپر ہی وہ ان کو ویڈرابل دے رہے ٹھیک ہے آپ نے یہ والا کام بلکل بھی نہیں کرنا ریفر والا ریفر آپ کسی اور دوست کو کریں جو یہاں پر ورک بھی کریں اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ورک ہی نہیں کرتا تو وہ یہ ریفر جو ہے سپیم میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کا اکونٹ بھی سپیم میں ڈال دیتے ہیں اور آپ کو اس کی ارننگ بلکل بھی رسیب نہیں ہوگی تو ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کو انسٹیک جو ٹوکن لگایا تھا وہ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اوکے اکسچینج کے ایڈریس جو لگایا تھا اس کو چینج کر کے ٹراسٹ والٹ کا لگا کے کس طریقے سے ٹوکن رسیب کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ہم بتاؤں گا اپنے ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا جن دوستو نے ابھی تلق ویڈیو کو لائک نہیں کیا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر انہوں ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے گے بیل کے ایکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے ساب سے پہلے پلے سٹور پہ جو ہے ان کے اپ ڈیٹ آ چکی ہے یہاں پر اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہو تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کرو گے تو آپ نے جتنے بھی ٹوکن یہاں پہ سٹیکنگیں لگائے پہ ایک سال کے لئے دو سال کے لئے جو ہے نا پانچ سال کے لئے وہ جو ہے اب آپ کے آن سٹیک ہو جائیں گے آپ نے ایپ کو جو ہے وہ یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے یہاں پر ایپ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے لاٹسٹ ویرزن جو ہے اس میں آپ جتنے بھی ٹوکن آپ نے سٹیکنگ پہ لگائے تھے اور آپ کو ریوارڈ نہیں ملا تھا تو وہ آپ آن ٹیک کر کے یہاں سے ریوارڈ جو ہے لے سکتے ہو اور یہاں پر جو ہے میں نے آئیس کی اپ ڈیٹ کر لیا اس کے بعد میں اس کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو لائیو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ یہ ٹوکن انسٹیک کر سکتے ہو جو آپ نے یہاں پہ سٹیکنگ پہ لگایا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ٹوکن کا ریوارڈ جو ہے وہ نہیں ملا تھا جو اس کے بعد جیسے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ نے کوئی بھی غلطی کر دی تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کو آئیس پر پرو پر اسی طریقے سے ہی ورک کیا تو ہی آپ کو یہاں پر آئیس سے جو ہے ویڈراول ملے گا اس کے بعد یہاں پر آپ مائننگ پہ کلک کرو گے مائننگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر پری سٹیکنگ بونس کا اپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کر دینا ہے آپ یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے چھوٹی سی بھی غلطی نہیں کرنی یہاں پر جو ہے آپ کو یہ اپشن پہلے ملتا تھا آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ نے اس کو سٹیکنگ پہ لگا دیا اب یہاں پر جو ہے یہ والا اپشن ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ والا ہے یہ جو نیچے والا اپشن ہے اس کو آپ نے بلکل بھی یہاں پر جو ہے نہیں چھڑنا یہ جس طریقے سے یہاں پر رکا ہے اسی طریقے سے اس کو رہنے دنے اور یہ والا جو ہے آپ نے اس کو یہاں سے زیرو کر دنے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ بڑھائیں گے وہ تو آپ کا سٹیکنگ پہ ہی لگ جائے گا لیکن ہم نے جو ہے یہاں پر اس کو بلکل زیرو کر دنا ہے اور یہ جو ہم نے جتنے بھی سٹیکنگ پہ لگایا تھے آپ کا ہنڈر پرسنٹ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ ہے پچیس پرسنٹ ہے جتنا بھی ہے اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اس کو زیرو کر کے یہاں پہ چیک پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ریموو پریز سٹیکنگ یعنی کہ سٹیکنگ سے آپ نے جتنے بھی ٹوکن لگایا تھے وہ سارے آپ یہاں سے ہٹا رہے ہیں یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے کنفرم والے اپشن پر کلک کر دنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی میننگ سپیڈ جو ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے کیونکہ ہم نے سٹیکنگ پہ لگایا تھے لیکن سٹیکنگ والے ہمیں ویڈراول نہیں مل رہے تھے اب بھی انہوں نے اپڈیٹ نکالیا ہے جس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سٹیکنگ والے جتنے بھی ٹوکن ہم نے آرن کیے تھے وہ سارے یہاں سے کٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے یہاں پر یہ بھی نہیں گبرانا کہ ہمارے ٹوکن وہ کیوں کٹ ہو چکے ہیں کیونکہ آپ نے جو سٹیکنگ سے ہٹایا ہے تو ساز ظاہر سے بات ہے جتنے بھی آپ نے سٹیکنگ سے ٹوکن آرن کیے تھے وہ اتنے ٹوکن آپ کے یہاں سے کٹ ہو چکے ہیں اب آپ کا جیسے اس کا دوسرا اور اگر اس کی کوئی کیویسی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایڈریس لگایا تھا اگر اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو ہے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹا ماسک اور ٹراسٹ والیٹ ٹھیک ہے یہاں سے میٹا ماسک اور ٹراسٹ والیٹ کا اپنے ایڈریس لگانا ہے اب یہاں پر جو ہے میں نے ٹراسٹ والیٹ کے ایڈریس لگانا ہے ایڈریس کو کوپی کرنے کے بعد میں نے یہاں نے اور یہ والا ایڈریس جو ہے میں نے یہاں پہ بین بی کا لگا دینا ہے ٹھیک ہے ٹرس والیڈ سے اور میٹا ماس سے آپ لگا سکتے ہیں اگر ایکس کا جو ایڈریس تھا وہ آپ نے چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنفرم ایڈریس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوبارہ سے آپ نے کنفرم کے ایڈریس پہ کلک کر دینا ہے اب آپ کا یہ ٹرس والیڈ کا جو ہے یہاں پر لگ چکا ہے اب آپ کے یہاں پر Trust Wallet کا ایڈریس لگ چکا ہے اور جس Wallet کے اندر سے آپ نے یہ ایڈریس لگایا ہے میں نے جو ہے یہاں پر ایک نیو Wallet create کیا ہے Trust Wallet کا اس سے جو ہے میں نے ایڈریس لگایا ہے یہ والا BNB کا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے Ice کو کیسے ایڈ کرنا ہے کیونکہ کافی زیادہ دوستوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو میرے Telegram چینل کا نیچے description میں لنک مل جائے گا آپ نے وہاں سے جوئن کر لینا ہے اگر وہاں سے جوئن نہ ہو تو آپ نے Telegram پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے Crypto Skills VT یہ لکھیں گے سب سے پہلے نمبر میں میرا چینل آ جائے گا اس کو آپ نے یہاں سے جوئن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو سارچ والا option مل جاتا ہے سارچ والا option پہ آپ نے لکھنا ہے Ice Contract Address ٹھیک ہے Ice Contract Address لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سارچ کر لینا ہے سارچ کریں گے یہ والا آپ کے سامنے Ice Token کا Contact Address آ جائے گا BNB Network میں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو ایڈریس ہے آپ نے اس ایڈریس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے ایڈریس کو کاپی کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے Trust Wallet کے اندر Trust Wallet میں جیسے ہی آئیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے manage crypto کے اوپر کلک کر دینا ہے manage crypto لکھ کرو گے اور یہاں پر آپ نے BNB Smart Chain select کر لینا ہے اس کے بعد جو ایڈریس آپ نے copy کیا تھا وہ یہاں پر آپ paste کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے name Ice کا sample اور اس کے بعد جو decimal number ہوتا ہے وہ auto add ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر import کر دینا ہے جیسے آپ import کر دو گے آپ کا Ice جو ہے وہ یہاں پر add ہو جائے گا اب کافی زیادہ دوستو کے message آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں پر BNB کے address بھی لگا دیا ہے اور Ice کے ہمیں token نہیں مل رہا ہے وہ کس طریقے سے ملیں گے تو وہ یہ ہے کہ Ice خود distribution کرے گا اور خود send کرے گا مطلب یہاں جو ہے Ice کی app ہے اس سے ہم اپنا خود وی ڈراؤل نہیں کر سکتے ابھی جو ان کا پہلا round تو وہ end ہو چکے ابھی دوسرا جو ہے round انہوں نے بتایا تھا کہ 19 پروری کو شروع ہوگا ٹھیک ہے اب دوسرے round کے اندر یہ خود ہمیں send کریں گے Ice کے اندر ٹھیک ہے آپ نے یہ جو ہے Ice کا contract address لگا کے اس کو add کر دینا ہے جیسے ہی آپ کو آئیں گے وہ show ہو جائیں گے آپ کو یہاں پہ اور جیسے ہی آپ کو show ہو جائیں آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی exchange پہ list ہے آپ اس کو sell کر سکتے ہو تو ساری details میں نے آپ کو ساری ویڈیو کے اندر سمجھا دی ہے اور جن دوستوں سے جن دوستوں کا کوئی question ہے وہ بھی نیچے comment کر سکتے ہیں وہاں پر میں آپ کو ساری guide جو ہے کر دوں گا ملتے ہیں اس کے سی سی طرح کی ویڈیو میں تب تک کے لئے موچھے دیجئے جازت اللہ حافظ